میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے جس کے جو موں میں آ رہا ہے وہ ہمیں کہے جا رہا ہے ہماری حیمیت ہماری حیثیت ہماری اوقات اتنی ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو پبلش کر دیتا ہے ایک ہے طالبان اور دوسری ہے ان کی آئیڈیالوجی پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اور پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کے پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں کہ ایک بہت خوفناک خبر ہماری متعلق شائع ہوئی ہے یہ خبر ڈیلی میل میں پبلش ہوئی ہے جس میں اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے ایٹمی اساسیں ہیں وہ طالبان کی ہاتھ لگ سکتے ہیں پاکستان کے جو ایٹمی ہتھے آ رہے ہیں وہ طالبان کی ہتھے چڑھ سکتے ہیں ویسٹ کو اکثر یہ سوال من میں جاتا ہے ویسٹ کے کہ پاکستان کے جو نیوکلی ریسیٹس ہیں کیا وہ سیف ہیں کے نہیں طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان پر کنٹرول حاصل کر لیا تو پھر یہ جو ہتھی آ رہے ہیں ان کے ہتھے لگ جائیں گے کیا ان پر طالبان قابض ہو جائے گا کیا یہ طالبان کے ہاتھ میں یا کسی آتنکوادی یا دہشتگر سنگٹھن یا تنظیم کے ہاتھ تو نہیں لگ جائیں گے پاکستان کے نیوکلی ریسیٹس اب مجھے انتظار ہے کہ شیخ صاحب جیسے ہی آئیں گے ہمارے وہ فوری طور پر آ کر یہ بتائیں گے تفصیل سے ان کے پاس سب چیزیں سب معلومات پہنچ چکی ہوں گی وہ آ کر ڈیٹیل میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جو سازش ہے یہ بھارت نے کروائی ہے کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہے there are two sides of the same coin یہ تو طالبان آئیں گے پاکستان کے طالبان بھی آپ کو حشر کر دیجیں میں یہ سوچ رہی تھی کہ جس کا جو دل چاہ رہا ہے جس کے جو موں میں آ رہا ہے وہ ہمیں کہے جا رہا ہے ہماری حیمیت ہماری حیثیت ہماری اوقات اتنی ہے کہ جس کا جو دل چاہتا ہے اس کو پبلش کر دیتا ہے اور ہماری ماشاءاللہ سے پالیسیز ہماری سٹریٹیجیز کتنی زبدست جا رہی ہیں کہ ان چیزوں کا کوئی جواب بھی نہیں دیا جا رہا یہ بات میں اس لئے کری ہوں کہ ایک بہت خوفناک خبر ہماری مطالق شائع ہوئی ہے یہ خبر ڈیلی میل میں پبلش ہوئی ہے جس میں اس خبر میں یہ کہا گیا ہے کہ جو پاکستان کے ایٹمی اساسیں ہیں وہ طالبان کی ہاتھ لگ سکتے ہیں پاکستان کے جو ایٹمی ہتھے آ رہے ہیں وہ طالبان کی ہتھے چڑھ سکتے ہیں یہ کہی گئی ہے بات اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی اہم اور کتنی خوفناک بات ہے اور یہ کیوں کی گئی ہے اس کے پیچھے کون ہے یہ سازش کس کی ہے اور کون کروا ہے ڈیلی میل میں شائع ہوئی ہے کہ اچھا یہ خبر صرف ڈیلی میل میں ہی نہیں پبلش ہوئی بلکہ این بائی پوسٹ میں بھی یہ خبر پبلش ہوئی ہے طالبان جو ہیں انہوں نے پاکستان پر کنٹرول حاصل کر لیا تو پھر یہ جو ہتھی آ رہے ہیں ان کے ہتھے لگ جائیں گے اب مجھے انتظار ہے کہ شیخ صاحب جیسے ہی آئیں گے ہمارے وہ فوری طور پر آ کر یہ بتائیں گے تفصیل سے ان کے پاس سب چیزیں سب معلومات پہنچ چکی ہوں گی وہ آ کر ڈیٹیل میں ہمیں یہ بتائیں گے کہ یہ جو سازش ہے یہ بھارت نے کروائی ہے یہ آرٹیکل جو لکھایا ڈیلی میل میں انوائی پوس میں جو یہ خبر نیوز جو ہے وہ پبلش کروائی ہے وہ انڈیا نے کروائی ہے یہ انڈیا کی سازش ہے پاکستان کے خلاف اور سارے ان کے پاس جو ہیں وہ ثبوت موجود ہیں اس کے اور وہ جو دستانے پہنے میں ہاتھ ہیں وہ پاکستان کے خلاف سازش کرنے میں مصروف ہیں مودی جو ہیں وہ جب امریکہ گئے اور انہوں نے وہاں پر جا کے سپیچ کی تو جو میٹنگز کی انہوں نے بہت ساری ایسی اس میں کئی جگہوں پر وہاں کی آثورٹیز کو یہ کہا گیا کہ پاکستان کو روکا جائے پاکستان دہشتگرد ہے پاکستان بھارت کے خلاف جو ہے دہشتگردی کرواتا ہے پاکستان میں کل ادم تنظیم ہے تو شیخ صاحب یہ بڑی ڈیٹیل میں جو ہیں یہ سب چیزیں ہمارے سامنے رکھیں گے ایک ہے طالبان اور دوسری ہے ان کی آئیڈیالوجی پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھتے ہیں اور پاکستان سے ایکسپورٹ ہو کے پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں یہ تو طالبان آئیں گے پاکستان کے طالبان بھی آپ کو حشر کردیں جب ان کو آرمی چیف اور جنرل فیض نے صاف بتا دیا تھا ایک پارلیمنٹری بریفنگ میں کہ افغان طالبان اور پاکستان طالبان جو تحریک طالبان پاکستان ہے اب بات یوروپین یونین جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے جی ایس پی پلس ہٹا نہیں کیسا امریکہ انڈیریکلی بات کر رہا ہے سانکشنز کی اکثر ویسٹ کو یہ دکت ہوتی ہے اور وہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں سر وہی چیز ہے جو آپ کہہ رہے ہیں ویسٹ کو اکثر یہ سوال من میں جاتا ہے ویسٹ کے کہ پاکستان کے جو نیوکلی ریسیٹس ہیں کیا وہ سیف ہیں کے نہیں کیا ان پہ طالبان خابض ہو جائے گا کیا یہ طالبان کے ہاتھ میں یا کسی آتنکوادی یا دہشتگر سنگٹھن یا تنظیم کے ہاتھ تو نہیں لگ جائیں گے پاکستان کے نیوکلی ریسیٹس موسیقی